ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ورنگل میں بارش کا سلسلہ جاری نشبی علاقے زیرے آپ اہددار ہوئے متحرک ورنگل میں گزشتہ دس دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے ندی نالوں کنٹوں تالاموں کے نالوں میں پانی کی ستحاب میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے ورنگل سے وابستہ ازلا جنگاؤں بھوپال پلی ملک مہموباباد ورنگل اور ہنم کنٹم میں بارش کے وجہ سے نشبی علاقوں سلم علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جس کی نکاسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں گریٹر ورنگل منسبل کارپوریشن اور کلیکٹر دفاتر میں متاثرین کے لیے کنٹرول روم خیام خیام عمل میں لائے گیا کلیکٹر سارے متحرک ہو گئے ہیں عالی عہدداران بھی متحرک ہو گئے ہیں ماہرے تیراکیوں کو تیار رکھا گیا ہے ریسکیو ٹیموں کو بھی طلب کر لیا گیا ہے گورنر سویندرہ راجن نے راجبھون میں خواتین کے مسائل کی سماعت کی ریاستی گورنر ڈاکٹر ٹی سویندرہ راجن اور نیشنل وومنس کمیشن کی صدنشن ریخہ شرما نے کل راجبھون میں مہیلہ دربار کے تحت مسائل کی نمندگی کرنے والی خواتین سے ملاقات کیا اور ان کے مسائل کی ایک سوئی کے تائقن دیا گورنر نے عوامی مسائل اور خاص طور پر خواتین کے مسائل کے حل کے لئے مہیلہ دربار کا احتمام کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کیا اور اپنے مسائل سے واخف کروایا درخواستوں کا اجازہ لینے کے بعد گورنر نے خواتین کو راجبھون طلب کیا اور صدنشن نیشنل وومنس کمیشن ریخہ شرما کی موجودگی میں سماعت کی اس موقع پر کئی خواتین کو مفت قانونی مدد فرام کرنے کا فیصلہ گیا گیا ایسے خواتین جنہیں طبیعی امداد کی ضرورت ہے انہیں مختلف دعوی خانونوں سے رجوع کیا جا رہا ہے گورنر نے خواتین کی نمائندگیوں کو حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ گیا تلنگانہ ایمسیٹ اگریکلچر کے پوسپونڈ ہونے والے ایگزیم کی نئی تاریخوں کا ہوا اعلان تلنگانہ ایمسیٹ اگریکلچر ایگزیم کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے جو چودہ اور پندہ تاریخوں ہونے والے تھے لیکن بارش کی وجہ سے پوسپونڈ کر دیا گئے تھے ان ملتبیہ امتحانات کی نئی تباریخ کو اسٹیٹ بوٹ آف ہائی ایر ایجوگیشن نے حتمی شکل دی دی ہے جس کے مطابق ایمسیٹ اگریکلچر کا امتحان اس مہنے کی تیس اور اکتیس جولائی کو منقض کیا جائے گا انفورسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کے روبرو 21 جولائی کو کانگریس کا دھنہ سونیا گاندی کو نوڈس کی مخالفت گریٹر ہیدرباد خائدین کے جلاس میں فیصلہ انفورسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کی جانب سے صدر کانگریس سونیا گاندی کو طلب کیا جانے کے خلاف کانگریس پارٹی 21 جولائی کو ہیدرباد نے انفورسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ کے دفتر کے روبرو احتجاج منظم کرے گی دیرے رہیدرباد کانگرز خائد ان کی جلاس میں یہ فیصلہ گیا گیا میٹے کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انجن کماریادہ و ڈاکٹر جائے گیتہ رڈی ایم شسیدہ رڈی ملو روی اور جی نیرنجن نے الزام آیت کیا ہے کہ مرکزی حکومت انتخامی کار روائیوں کے تحت سونیہ گاندی اور راہل گاندی کے خلاف انفوسمنٹ ڈیرکٹر ایٹ سے تحقیقات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ فرضی شکیات کو بنیاد بنا کر سونیہ گاندی اور راہل گاندی کو نوٹیز جاری کی گئی جس خاندہ نے ملک کے لئے خوربانیاں دی ہے انہیں تحقیقات کے دائرے میں شامل کرنا افسوسناک ہے 21 جولائی کو صبح 10 بجے نیکلیس روڈ پر واقعی مجد سمہ اندرہ گاندی سے ریالی کا آغاز ہوگا جو بشیرباغ میں واقعی انفوسمنٹ ڈاروکٹر ایٹ آفیس پہنچ کر احتجاج میں تبدیل ہو جائے گا ڈگری کورسس میں پہلے مرحلے میں ایڈمیشنز کے لئے 30 جولائی تک آخری تاریخ ڈگری آن لائن سرویس تلنگانا یعنی دوست کے تحت ریاست کے تمام یونیورسٹیوں اور کالیجز میں ڈگری کورسس میں ایڈمیشن تعلیمی سال 2022 تیس کے تحت دیے جارہے ہیں پہلے مرحلے کے داخلوں کے تاریخ اکار کے تحت ریجسٹرشن کے آخری تاریخ 30 جولائی مقرر کی گئی ہے سٹوڈنٹس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈگری کورسس میں پہلے مرحلے کے داخلوں کے تحت آن لائن ایڈمیشن حاصل کریں تلنگانا کانسل برائے آلہ تعلیم کی جانب سے آن لائن داخلوں کے لئے ریجسٹرشن کے فیض دو سو روپیہ مقرر کی گئی ہے سٹوڈنٹس کے لئے ڈگری کورسس میں ایڈمیشن کا ریجسٹرشن پہلے مرحلے کے تحت 30 جولائی تک کیا جا رہا ہے ریجسٹرشن کے بعد کوٹھی وومنز کالج کا نام ہوا ہے تبدیل یونیورسٹی کالج فور وومن کوٹھی نے اعلان کیا ہے کہ کالج کو اپگریٹ کرتے ہوئے وومنز یونیورسٹی بنیا گیا ہے اس کو تعلیم سال 2022 تے ہیسے تلنگانا مہیلا ویشوہ ویدیالم کا نام جیا گیا ہے اس لئے تباہم سٹوڈنٹس سے دخواست کی گئی ہے کہ وہ یونیورسٹی کالج فور وومن یعنی OU کے بجائے تلنگانا ویشوہ ویدیالم وومنز یونیورسٹی کورٹھی ہیدرباد کا دوست 2022 ویب پورٹل میں انڈر گرائجویٹ کے کورسس کے لئے انتخاب کریں اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کورٹ 11013 کے ذریعے اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں دوست 2022 ویب پورٹل میں درخواست داخل کرنے کے دوران کسی بھی خصم کے استفسارات پر دوست ہیلپ لائن سنٹر سے کانٹاکٹ کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ مونسون اجلاس دوسرے روز بھی مہنگائی جیسٹی پر اپوزیشن ارکان کا ہنگامہ دونوں ایوانوں کی کاروائی کلتک کے لئے ہوئی ملتوی آج پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس کا دوسرا دن ہے آج بھی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن ارکان نے مہنگائی اور بڑھتی ہوئی خیمتوں پر حکومت کے خلاف نارے لگائے اپوزیشن کے ہنگامے کو دیکھتے ہوئے لوگ سبائی سپیکر نے پہلے لوگ سبائی کی کاروائی دو پہر دو بجے تک ملتوی کر دی پھر بعد میں اسے کلتک کے لئے ملتوی کر دیا گیا ایوان بالا راجے سبائی میں بھی ہنگام آ رہی کے بعد چیرمن نے ایوان کی کاروائی کلتک کے لئے ملتوی کر دی ہے سپریم کورٹ سے محمد زبیر کو بڑی راحت یو پی میں درج پانچ ایف آئی آر پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے پیر کے روز آل نیوز کے کو فانڈر محمد زبیر کو بڑی راحت دیتے ہوئے کہا کہ اتر پردش میں ان کے خلاف دائر پانچ ایف آئی آر میں فیلحال ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی معاملے کے اگلی سمات 20 جولائی مقرر کر دی گئی سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ ایک کے بعد ایک ایف آئی آر درج ہونا پریشان کون ہے اس سے پہلے محمد زبیر نے اپنے خلاف اتر پردش میں درج سبھی چھے ایف آئی آر کو مسوک کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ان کے خلاف تازیرہ تہین آئی پی سی کی دفعہ 298 اے اور آئی ٹی ایکٹ کی دفعہ کے تحت مقدمت اچھی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ تین سال کی سزاکہ التظام ہیں تو ایسی جانچ کا کیا مطلب ہے نوپور شرمہ کو سپریم کورٹ سے رہت اگلی سماعت تک تازیری کاروائی پر روک نوپور شرمہ کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ اگلی سماعت تک نوپور کے خلاف کوئی تازیری کاروائی نہ کی جائے سپریم کورٹ نے مدہ الہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت کے لیے دس اگسٹ کی تاریخ مخرر کی ہے وزارت خزانہ کی وضاحت جی ایسٹی صرف پچیس کلو تک کی پیکنگ پر لاغو ہوگا مرکزی وزارت خزانہ نے غیر برانڈٹ کھانے کی اشیا اور دکھر مسئولات پر جی ایسٹی ٹیکس لیپ کے بارے میں وضاحت جاری کی ہے وزارت خزانہ نے واضح کیا ہے کہ اٹھارہ جولائی سے نئے ٹیکس لیپ کا اطلاق صرف پچیس کلو گرام تک کی پیکنگ پر ہوگا اس سے بڑھ کر آٹے چاول اور دالوں کی پیکنگ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا وزارت خزانہ کی اس فیصلے کا کنفرنیشن آف آل انڈیا ٹیڈرز یعنی سی اے ٹی نے پیر کو جاری ایک بیان میں خیر مقدم کیا ہے ہندوستان میں پہلی بار غزائی اجناس پر ٹیکس تحرکی تیاری آٹا چاول اور دگر اشیاں خوردونوس کو پیر سے پہلی بار ٹیکس کے دائرے میں لائے گیا اور ان کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے آزاد ہندوستان میں پہلی بار غزائی اجناس پر ٹیکس لگایا گیا ہے ساتھی تاجیر اس کے خلاف ملک گیر مظاہر کا منصوبہ بنا رہے ہیں تنزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاں کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے سے مہنگائی بڑھے گی اور غریبوں کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا ایک کروڑ سے زیادہ چھوٹے دکانداروں اور تھوک فرشوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم کنفرنیشن آف آل انڈیا ٹیڈرز یعنی سی اے آئی ٹی کے صدر پرمین کھنڈلوال نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاں پر پانس فیصد جیسٹی اور دگر گھرے لو اشیاں پر ٹیکس میں اضافہ نے عوام پر مہنگائی کا بوٹ ڈال دیا ہے باہجاب طالبات کو نیٹ امتحان دینے سے روکتے کی کوشش کوٹا کے مودی کالیج سٹر پر کچھ مسلم طالبات ہجاب پہن کر نیٹ امتحان دینے پہنچی لیکن پولیس نے انہیں مین گٹ پر ہی روک لیا اور ہجاب اتانے کے لئے کہا تاہم بعد میں طالبات کو تحریری حالف دینے کے بعد ہجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت دی گئی اتوائر کے روز ملک بھر میں میڈیکل میں داخلے کے لئے قومی اہلی تھی داخلہ ٹیسٹ یعنی نیٹ کے اگزامس ہوئے اس دوران ملک کے مختلف مقامات سے طالبات کے ساتھ بچ سلوکی کی خبریں سامنے آئیں مہارا شاہ راجستان میں باہجاب طالبات کو ہجاب اتانے کو کہا گیا جبکہ کرلہ میں ایک امتحان سنٹر پر ایک طالبہ کو انڈر گارمنٹس بھی اتانے پر مجبور کیا گیا باہجاب طالبات کو نیٹ اگزام میں شرکت کی اجازت پر وی ایچ پی بجرگدل کا اعتراض راجستان کے کونٹا میں اتوار کو نیٹ کی امتحانی مرکز میں چار مسلم طالبات کو ہجاب کے ساتھ داخلہ دیا گیا اس پر بدرگدل اور وشوہ ہیدو پریشت کے یوت ونگ نے پیر کو احتجاج کیا وی ایچ پی کے پروپوگنڈا سربراہ رام بابو مالو نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جاری چاہیے جو مسلم طالبات کو ہجاب پہننے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ کالیج کے مرکز میں ملک کے سب سے بڑے میڈیکل داخلہ امتحان یعنی نیٹ یو جی دوہزار بائیس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں لولو میں نماز عطا کرنے کے الزام میں چار گرفتار لکھنوں کے لولو مال میں نماز عطا کرنے کے الزام میں پولیس نے چار افراد کو گرفتار کر لیا اس دوران لولو مال معاملے سے متعلق اتر پردش کے وزریعالہ یوگی آدھتنات نے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے لکھنوں پولیس نے لولو مال میں نماز پڑھنے کے الزام میں اندرا نگر کے محمد ریحان لکھیبور خیری کے علطاف خان خورم نگر کے محمد نخمان اور سیتا پور کے نومان کو گرفتار کیا واضح رہے ہیں کہ تیرہ جولائے کو لولو مول میں بغیر اجازت کے نماز عدا کرتے ہوئے آٹھ نو جوانوں کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جس کے بعد یہ معاملہ ملک گیر سطح پر موضوع بحث بن گیا اور سخت گیر ہندو تنظیموں نے لولو مول میں حنومان چالیسہ پڑھنے کی بات کہی لولو مول افتتہ کے بعد سے ہی تنازات کا شکار ہے مول کے ایک حصے میں نماز پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہندو تنظیموں کی جارب سے کہا گیا کہ ہمیں بھی مول میں حنومان چالیسہ پڑھنے دیا جائے گزشتہ تین سالوں میں چار لاکھ لوگوں نے چھوڑی ہندوستانی شہریت موضی حکومت نے مونسون ادلاس کے دوسرے دن یعنی آج پارلیمنٹ میں گزشتہ تین سال میں ہندوستانی شہریت چھوڑنے والوں کی تعداد پشکی ہے لوگ سبا میں وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانر نرائے نے یہ ڈیٹا پیش کرتے ہو جان گئی دی ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں تقریباً چار لاکھ لوگوں نے ہندوستانی شہریت چھوڑ دی ہے مونکی پاکس مرکز نے بڑائی ہوای اڈوں بندرگاہوں پر چوکسی اسکریننگ کی دی ہدایت ملک میں مونکی پاکس کا دوسرا مریض ملنے کے ساتھ ہی مرکزی حکومت حرکت میں آگئی ہے حکومت نے بین الاقوامی ہوای اڈوں اور بندرگاہوں کے داخلی راستوں پر نگرانی بنانے کی ہدایت دی ہے اس کا مقصد مونکی پاکس کے بریزوں کے بروقت شراخت اور علاج کو یقینی بنانا ہے اس سلسلے میں مرکزی وزیارت سہت کے حکام نے پیر کو شام ہوای اڈوں اور بندرگاہوں پر نگرانی کی سرگربیوں کا جائزہ لیا یہ جلاس میں ہوای اڈوں اور بندرگاہوں کے ہیلتھ حکم اور علاقہ ہی دفاتر کے ڈائریکٹرز نے شرکت کی مرکزی وزیارت سہت اور خاندانی بہبود کے ایک اہددار نے بتایا کہ ریاستوں کے ہوای اڈوں اور بندرگاہوں کے سہت کے اہدداروں کو مونکی پاکس بیماری کے خطرے کو کم کرنے کے لیے تمام بین الاقوامی مسافروں کی سہت کی جاج کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی خابلازی مرکزی وزیارت سہت نے مونکی پاکس سے اتظام کے لیے تفصیلی رہنمائیانہ خطور جاری کیے تھے شفصینہ پھوٹ کے دہانے پر بارہ ارکان پارلیمنٹ نے شروع کر دی بغاوت شفصینہ پھوٹ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ارکان اسمبلی کے بغاوت کی وجہ سے اختدا سے ہاتھ دھونے بیٹنے والے مہارا شاہ کے سابق چیف منسر ادھو تھاکرے کو اب ارکان پارلیمنٹ کے بغاوت کا سامنا کرنا ہے جس سے شفصینہ پارٹی پارلیمنٹ میں بھی تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے لوگ سبا میں اس پارٹی سے تعلق اٹھنے والے بارہ ارکان پارلیمنٹ نے تھاکرے کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے اور ایک الگ گروہ بنا لیا اور مرکزی حکومت نے ان باغی ارکان پارلیمنٹ کو وائی سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پھن کو چلنے کا ہنر بھی سیکھئے سابقے خوف سے جنگل نہیں چھوڑا کرتے سندھے راوت نے کہا مہاراسترہ میں سیاسی شائع اور مات کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے وزیراعلا اکناچ شنڈے کے نئی دہلی پہنچنے اور پارٹی کے بارہ ارکان پارلیمنٹ کے بغاوت کے درمیان شفصینہ کے سربراہ سندھے راوت نے کل دیر رات کے ٹوئٹ کر کے مخالفین سے سختی سے نپڑنے کا اشارہ کیا سندھے راوت نے شیر لکھا پھن کو چلنے کا ہنر بھی سیکھئے سابقے خوف سے جنگل نہیں چھوڑا کرتے جائے مہاراسترہ زمین کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے بہت بڑا شمسی شولہ بلیک آٹ کا خطرہ سورت سے نکلنے والا ایک بہت بڑا شمسی شولہ یعنی سولار فلیر زمین کی طرف بڑھ رہا ہے یہ خوفناک شمسی شولہ جلد ہی زمین سے ٹکرائے گا یہ ایک طاقتور شمسی توفان پیدا کر سکتا ہے جو یہاں ریڈیو بلیک آٹ کا سبب بن سکتا ہے جس کی وجہ سے جی پی ایس نیوگیشن کی سطح سے نکلا اور زمین کی طرف بڑھ رہا ہے اس مہینے کے شروع میں ایک جیو میگنیٹک توفان زمین سے وہ ٹکرائے تھا جس سے کینیڈا کے اوپر ایک روشن ارورا یعنی تیز روشنی کا ممبا بن گیا تھا ڈالر کے مخاملے میں روپیہ کی خدر میں تاریخی گرابٹ ہندوستانی روپیہ کی خدر میں پہلی مرتبہ آج اسی روپیہ فی ڈالر کی سطح تک گرابٹ دیکھی گئی یہ روپیہ کی اب تک کی کب ترین سطح ہے گزشتہ تن دنوں سے روپیہ کی خدر میں مسلسل گرابٹ دیکھی جا رہی تھی اس کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ روپیہ اسے ڈالر سے تجاوز کر جائے گا تاجروں کا کہنا ہے کہ روپیہ کی گرابٹ کی وجہ خامتل کے خیمتوں میں اضافہ اور مارکٹ سے غیر بلکی سرمایہ کا مسلسل اخراج ہے جاپان میں شدید بارش چار لاکھ افراد کو محفوظ مخام پر جانے کا مشورہ مغربی جاپان میں شدید بارش اور سالاب کے خطرے کے پیش نظر حکومت نے چال لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مخامات پر منتخل ہونے کا مشورہ دیا ہے ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوکوکا ساغا، آئٹا، یاموگو جی اور شیمان پریفیکچر میں تقریباً چال لاکھ دس ہزار لوگوں کو محفوظ مخامات پر منتخل ہونے کا مشورہ دیا گیا یہ لوگ انہوں لاکھوں میں تقریباً ایک لاکھ دموت ہزار گھروں میں رہتے ہیں حکومت نے ہفتے کے روز ایک لاکھ اٹیس ہزار سے زیادہ لوگوں پر زور دیا کہ وہ کئی دنوں کے شدید بارشوں کے درمیان لینڈس لینڈنگ اور سالاب کے خطر کے پیش نظر محفوظ مخامات پر چلے جائیں مہرین موسمیات نے چہار شمعے کی صبح تک کیوشو جزیرے میں دھائی سو میلی میٹر بارش کی پیش گرن گوئی کی ہے اردوکان نے سوڈان اور فنلینڈ کو نیٹو میں شملیت سے روکنے کی دھمکی دی ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوکان نے سوڈان اور فنلینڈ کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ نورٹ ایٹلینٹک فیڈریشن اورگنائزیشن یعنی نیٹو میں شامل نہ ہو خلیج ٹائم سے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ جناب اردوکان نے کہا کہ جب تک یہ دونوں ممالک ترک فوجی اتحاد کے شرائط پر متفق نہیں ہوتے اور ہماری شرائط کو پورا کرنے کے لئے ضرور اقدامات نہیں کرتے ہم ان کی نیٹو میں شملیت کا عمل روکنے گے پاکستان میں دریائے سندھ میں کشتی پلٹی 19 خواتین کی موت پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے سرحد علاقے کے قریب دریائے سندھ میں کشتی پلٹنے سے کمسکم 19 خواتین ہلاک ہو گئی حادثہ پیر کوزیل رحمی آرکان سے تقریباً 65 کلومیٹر دور مچکا میں پیش آیا اس کشتی میں خواتین سمیت 100 سے زیادہ افراد سوار تھے یہ تمام افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے غوتہ خورد دریائے سندھ میں ڈوبنے والے بخیہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے حادثے میں جا بحق ہونے والی خواتین کے لئے اظہار امدادی ظاہر کی ہے انہوں نے ٹوٹ کیا کہ رحمی آرکان کے خریب دریائے سندھ میں کشتی پلٹنے سے انیس جانوں کے زیادہ پر دکھ ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مننے والوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور متاثرہ خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے ویڈیو کو لیکش شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے